پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں سب سے پہلے اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں نام ایس کا خواجہ سعاد رفیق پاکستان کا موجودہ ریلوے کا وزیر پیارے پاکستانیوں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے خواجہ سعاد رفیق کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو اگر طاقت دوبارہ مل گئی تو یہ سیاسی مخالفین کو زندہ گاڑ دے گا اگر عمران خان کو راستہ چاہیے تو انہیں ہمیں یقین دلانا پڑے گا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے اب بسیکلی بنیادی طور پر خواجہ سعاد رفیق یہ کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ ہمیں پہلے یقین دلائیں کہ جب آپ وزیراعظم بن جائیں گے تو آپ جو ہے وہ کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی کیسز نہیں بنائیں گے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ جیلوں میں نہیں ڈالیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب خان صاحب وزیراعظم بنے تھے دوہزار اٹھارہ میں تو اس کے بعد یہ سارے ہی نون لیگ کے جو ٹاپ کے لوگ تھے یہ کروپشن کے کیسز میں سارے اندر تھے خواجہ سعد رفیق اس کا ایک بھائی سلمان رفیق ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ایک سال سے زیادہ کرسہ انہوں نے جیل میں گزارا حمزہ شباز وہ بھی سال سے زیادہ جو ہے جیل میں رہا شباز شریف کی بھی جو ہے وہ گرفتاری ہوتی رہی زمانہ تو ہوتی رہی پھر گرفتاری ہوتی رہی اسی طریقے سے مریم وہ بھی جیل میں رہی نواز شریف بھی جیل میں تھا شاید غغان عباسی بھی جیل میں تھا خواجہ ان کا جو ہے وہ جو کہتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے خواجہ عاصف وہ بھی جیل میں تھا تو ان کی میجورٹی میں جو ٹاپ لیڈرشپ تھی نون لیک کی یہ ساری جیل میں تھی کرپشن کی کیسز میں یہ تو پھر آپ کہہ لیں کہ جب خان صاحب کو اٹایا گیا تو اس کے بعد یہ سارے باہر آیاں ورنہ تو یہ سارے ہی جیلوں میں تھے زمانتے کرواتے تھے پیشیوں پہ ہوتے تھے یا جیل میں ہوتے تھے یہ لوگ تو اب خواجہ سعد رفیق یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں پہلے یقین دلائیں کہ جب آپ دوبارہ وزیراعظم بنیں گے تو آپ ہمیں دوبارہ جیلوں میں نہیں ڈالیں گے آپ اس چیز کی یقین دیانی کرا دیں ہم الیکشن کروا دیں گے تو یہ فرمائش جو ہے وہ کی گئی ہے نون لیک کی جانب سے ظاہر ہے خواجہ سعد رفیق ان کا سینئر لوگوں میں سے آتا ہے نون لیک کے ساٹھ سال اس کی عمر ہو چکی ہے اور ان کا وزیر ہے اس وقت فیڈرل ریلوے وزیر آئی ہے تو یہ ایک قسم کی بات سامنے رکھی گئی ہے تو آپ کی پیارے پاکستانیوں اس پر کیا رائے خان صاحب کو یہ بات ماننی چاہیے کہ ٹھیک یا میں آپ کی بات مان لیتا ہوں آپ اسمبلی توڑ دیں اور ایک جنرل الیکشن ملک میں کروا دیں اور جب میں اقتدار میں آؤں گا تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا کیا خان صاحب کو ایسا کرنا چاہیے آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ایک تو یہ آپ کے سامنے یہ چیز رکھنی تھی جو خواجہ ساد رفیق نے سٹیٹمنٹ دی اس کے علاوہ بات کرنی ہے پٹواریوں کی ہر دل عزیز ان کی مادر ملت مریم نواز کے بارے میں جو اس وقت نون لیگ کی سینئر وائز پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر ہے اور اس وقت جگہ جگہ جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے تنظیم سازیاں کر رہی ہے اور کل وہ گئی بھی تھی قصور وام پر بھی جو ایک جلسہ ہوا جو بہت زیادہ ایک سوال کیا گیا عوام کی جانب سے پوچھا گیا کہ بھئی کتنے آدمی تھے کتنے لوگ تھے کیونکہ کل ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی مین سٹیم میڈیا پر ٹی وی پر بیسیکلی کہ جی بہت بڑا جلسہ ہو گیا مریم نے بہت بڑا جو ہے وہ کراؤڈ پل کر دی ہے مریم جو ہے وہ کراؤڈ پلر ہے اتنی دیکھ لیں کہ معیشت کا برا حال ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے عوام پھر بھی مریم کی بات سننے کے لیے جب وہ جلسے میں آ گئی ہے اب پیارے پاکستانیوں بات یہ ہے کہ عوام وہاں پہ کوئی خاص نہیں تھی بقول نون لیگ کے ان لوگوں نے کوئی تیرہ سے چودہ ہزار کرسیاں ماہ لگائی بھی تھی قصور میں جہاں پہ یہ جلسہ ہوا ہے تو چودہ ہزار چلو آپ کہہ لیں کہ کرسیاں اگر فل بھی ہو گئی تو چودہ ہزار لوگ یہ ہو گئے تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار کر لیں تو چودہ ہزار کرسیاں اور چھ ہزار جو لوگ ویسے کھڑے ہوئے تھے تو ٹوٹل ملا کے بیس ہزار لوگ میکسیمم جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور بقول نون لیگ تیس ہزار لوگوں کی جو ہے ان لوگوں نے افطاری کا انتظام کیا وہ تھا تیس ہزار لوگوں کا اور لوگ وہاں پہ یہی کو بیس ہزار سے زیادہ نہیں تھے کرسیاں اگر فل بھی مان لی جائیں اور جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی بندہ دیکھ لے تو بیس ہزار زیادہ لوگ نہیں تھے تیس ہزار لوگوں کا جو ہے وہ افطاری کا انتظام کیا گیا تھا جس میں میں نے کل آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ لوگ جس طرح سے جو ہے چار چار پائیں پانچ کے ڈبے اٹھا کے لے رہے ہیں ایک بھائی صاحب تو پورا کاٹا نہیں جائے وہ کندے پہ رکھ کے لے گئے جس کے اندر بارہ لوگوں کا کھانا تھا کچھ لوگ بوتلوں کے پورے پورے کریٹ جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے چھیک چھیک وہ بھی ڈیڈڈڈ دو دو لیٹر والی تو یہ والے معاملات کال ہوئے تو کہنے کا مقصدی ہے کہ جو یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی کوئی لاکھوں کا مجمع آیا وہاں تھا بڑا تھاٹھے مارتا سمندر تھا تو ایسی بالکل نہیں ہے میکسیمم جو ہے نا وہ بیس ہزار لوگ تھے اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے اور وہ کھانے کی وجہ سے آئے ہوئے تھے یا اس مریم کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور یہ پیسے دے کے لائے ہوئے تھے بقول نون لیگ کے جو لوگ وہاں موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے خواتین کو بھی پیسے دیں گے اور زور زبردستی یہ بسوں میں ڈال کے لائیں اور لوگ کھانے کی لالچ کی وجہ سے بھی آگئے بھئی وہاں بریانی ملے گی کیمے والے نان ملیں گے آپ کو جو ہے وہ سٹیم روست وہاں پہ چکن مل جائے گا بوتلیں مل جائیں گی تو لوگوں نے کہا چلو پکنے کی صحیح ایک تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی دوسرا جو ہے وہ مریم نے جو ہے وہ بڑی اخلاق سے گریوی کل باتیں کی ایک طرف یہ اخلاقیات کا درس دیتے ہیں اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی سخت بیان آئے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی جانب سے تو یہ اخلاقیات کا درس دینا شروع کر دیتے ہیں عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اب کل جلسے کو دوران مریم کہتی ہے کہ جی عمران خان کے جو سہولت کار ہیں وہ چلے گئے ہیں گدے سے لکیرے بھی اتر گئی ہیں گدہ تو گدہ ہوتا ہے جتنی مرضی لکیرے لگا لیں اب یہ کل خان صاحب کو جو ہے نا وہ گدہ کہہ رہی تھی اس سے پہلے ان کا وزیر تعلیم خان صاحب کی بارے میں جو ہے وہ بڑی غٹیا گفتگو قومی اسمبلی میں کل کر چکا ہے خان صاحب کو حرامی اس نے کہا دیا پندازہ کریں وزیر تعلیم نے ان کے اور کل مریم کہہ رہی تھی کہ عمران خان جا وہ تو گدہ ہے ایمی اس کی اوپر لکیرے لگا کہ بیسیکلی وہ کہہ رہے جس کو زیبرہ بنایا ہوا تھا یہ زیبرہ نہیں ہے یہ گدہ ہے اس کے سہولتکار چلے گئے ہیں جس کو لانے والے تھے تو اب وہ لکیرے اتر گئی ہیں تو گدہ تو ویسے ہی گدہ ہوتا ہے اب ریسپانس میں مریم کو کوئی کھوتی کہہ دے کیونکہ پھر آپ دیکھ لیں نا یہ اگر گدہ کہے گی تو یہ آگے سے لوگ اس کو کیا کہیں گے آپ کو کھوتی کہہ دے انہوں نے فوراں چھیڑ جانا اور یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر یہ اٹھوانے کی اور ادھر ادھر کی دھمکیاں یہ لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں تو ہم لوگ ہوتے کون ہماری لیڈر کے بارے میں ایسی بات کرنے والے عمران خان گدہ اور اس کو کھوتی کہیں گے تو یہ معاملہ یہاں پہ خراب ہو جائے گا تو ان کو خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا آگے سے جواب کیا آئے گا تو ایک یہ بڑی مطلب رمضان کے مہینے میں اس طرح سے گفتگو کرنا وہ بھی عوام کے سامنے وہاں بندے اکٹھے کر کے کھانے کا لالچ دے کے آپ لے آو عورتوں کو مردوں کو اور ماں پہ پھر جا کے جو ہے اس طرح کی باتیں کرو جب آگے سے ریسپونس آئے تو پھر ایک خلاقیات کا جو ہے وہ آپ لوگ درس دینا شروع کر دو اب اس کے لئے ایک بڑی عجیب سی بات اس عورت نے کی کہتی ہے کہ جی عمران خان کے اپنے بچے جو ہے وہ لندن میں محفوظ ہیں عمران خان کے بچے لندن میں محفوظ ہیں اب اس سے کو مریم سے پوچھے بی بی چلو عمران خان کے بچے تو لندن میں محفوظ ہیں آپ کے بچے کہاں پہ ہیں آپ کے دونوں بھائی کہاں پہ ہیں آپ کے وہ والد صاحب جو یہاں سے دوائی لینے گئے تھے چار ہفتے کا کہہ کے وہ اس وقت کہاں پہ ہیں عمران کے بچے تو چلو لندن میں مان لیا ہم نے ٹھیک ہے وہاں پہ محفوظ ہیں آپ کے بچے کہاں پہ محفوظ ہیں آپ کے بھائی کہاں پہ محفوظ ہیں آپ کے والد صاحب کہاں پہ محفوظ ہیں وہ کہیں جنوبی پنجاب میں اس وقت گندم کاٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں وہ کہاں پہ ہیں تو یہ لوگ اپنے گربان میں جھانکے نہیں دیکھتے ان کا ضمیر بھی جنہیں ملامت نہیں کرتا کہ میں جو گفتگو کر رہی ہوں لندن لندن کر رہی ہوں ہماری اپنی پروپٹیز کہاں پہ ہیں یہ اس نے کبھی نہیں سوچا ہم نے کہاں پہ اپنی امپائرز کھڑی کی ہیں ہم نے کہاں پہ اپارٹمنٹس لی ہیں میرا والد کہاں پہ ہے میرے بچے کہاں پہ پڑھ رہے ہیں میرے بھائی کہاں پہ ہیں میرے بھائی کے بچے کہاں پہ ہیں وہ سارے لندن میں ہیں وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کے ابا حضور کا خطاب چل رہا ہوتا ہے لیکن تانہ خان صاحب کو مار رہی ہوتی کہ اس کے بچے لندن میں ہیں وہ خان صاحب کے بچے لندن میں یا امریکہ میں یا دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں ان کا پاکستانی سیاست ہے تو دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ آئے ہیں وہ انہوں نے کوئی بیان دیا کوئی پولٹیکل تو چھوڑیں ویسے ہی وہ کبھی میڈیا پہ نہیں آئے انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی کسی کی سمگی نہ انہوں نے سیاست میں آنا ہے نہ ان کا کوئی حساب کتاب ہے اس طرح کی بات کرنا جس کے بندے وہاں پہ اور اپنا سارا ٹبر وہاں بیٹھا ہوا یہ تو خان صاحب کے چلو دو بچے ہیں ان کا تو پورا آپ کہہ لیں کہ سارا سسٹم ہی ادھار ہے لندن میں اور ان کی تو والدہ وہاں کی تھی انگلینڈ کی وہ تو اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں جب خان صاحب کی ڈیورس ہوئی تو وہ چلے گئے والدہ کے ساتھ وہ تو شروع سے وہاں پہ رہتے ہیں اور سیاست سے ان کا دور دور تک کوئی لینے دینا نہیں اور یہاں پہ عوام کو ٹوپی کرانا جس کے بچے لندن میں محفوظ ہیں جبکہ اپنا پورا خاندان سیٹلنگ وہیں پہ ہے تو برحال یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی اللہ جو ہے وہیں لوگوں کو ہدایت دے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستانی عوام پہ جب وہ رحم کرے اور ایک ہی حال ہے جس وقت جو حالات ملک میں چل رہے ہیں اور وہ الیکشن ہے اس کے علاوہ اور کوئی حال نہیں ہے ایک تو یہ آٹے والا بھی یہ ڈراما اس وقت چل رہا ہے ایمن ان کے اپنی پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی کے جو ان کے اتحادی حکومت میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ یہ جو آٹا آپ لوگ دے رہے ہیں فری میں یہ دینا بند کر دیں یہ جانوروں والا آٹا ہے یہ خراب آٹا ہے یہ لوگوں کو بیمار کرے گا لیکن کون سمجھائے جی ان لوگوں کو یہ ایسی حرکتوں پر لگے ہیں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ